بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا کل ہم نے ڈیفوڈلز پوئیم پڑھی تھی آج ہم اس کی سمری پڑھیں گے آپ میں سے کچھ بچوں نے بلکہ زیادہ تر بچوں نے پہلے سے یہ سمری کر رکھی ہے جن لوگوں نے نہیں کی وہ یہ کر لیں میرے پاس یونیک کے نوٹس ہیں اگر آپ نے کہیں اور سے کر رکھی ہے یا آپ کے پاس کوئی اور بک ہے تو آپ وہاں سے بھی کر سکتے ہیں بس آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے مستیکس نہیں کرنی جہاں سے بھی آپ لکھیں گے مجھے چیک کروا لی جئے گا میں ایک دفعہ اس کو چیک کر لوں گا کہ اس میں کوئی مستیکس نہیں ہیں ٹھیک ہے جی جن بچوں نے نہیں کی وہ یہاں سے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے یہ زیادہ اچھی اور کمپریہنسیو لکھی ہوئی ہے ویلیم وڈزورت شروع کرتے ہیں ویلیم وڈزورت سیونٹین سیونٹی ایٹین فیفٹی سترہ سو سترہ میں پیدا ہوا اٹھارہ سو پچاس میں جس نے وفات پائی وازدہ ہائی پریسٹ ایک بہت بڑا پریسٹ تھا پریسٹ تب ایسے مطلب ہوتا ہے پادری پادری کون ہوتا ہے جو ایک چرچ کی پر یا پھر عالم دین کرسچنز میں ہوتا ہے اس کو پریسٹ کہتے ہیں اچھو ورشپر ایک ٹھو سچا حقیقی ورشپر عبادت گزار آرڈینٹ لور آرڈینٹ کا مطلب پکا لور محبت کرنے والا آو نیچر نیچر کے ساتھ ٹھیک ہے اب یہ میں نے آپ کو پوئیم پڑھاتے ہوئے بھی بتایا تھا کہ اس کو پوئیٹ آف نیچر بھی اسی وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ یہ نیچر کا بہت بڑا دل داتا تھا اور نیچر سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا تو ویلیم ورزور تو آز اہائی پریسٹ ایک آلہ پادری یا ٹرو ورشپر ایک سچا عبادت گزار آرڈینٹ لور اور پکا محبت کرنے والا آو نیچر فطرت سے لیوڈ اور وہ رہا یا اس نے گزارا فر دا موسٹ پارٹ آف ہز لائف اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ ان دا بیوٹیفل لیک خوبصورت جھیل ڈسٹرک لیک ڈسٹرک یہ علاقے کا نام ہے یہ ایک صحت افضاء مقام ہے جس طرح ہمارا مری ہے اسی طرح سے لیک ڈسٹرک کا علاقہ ہے لیک ڈسٹرک میں زیادہ تر وقت اس نے گزارا تو ہم اس کے لئے نیچر وازہ لیوڈنگ سینٹینٹ نیچر ہے وہ ایک لیوڈنگ زندہ سینٹینٹ باشعور باہساس بینگ ہے کیپبل جو اس کابل ہے او ہولڈنگ آ کمیونین کہ وہ ایک اشتراک باہمی رابطہ کمیونین کا مطلب باہمی رابطہ اشتراک کانٹیکٹ رکھ سکے with the soul of man انسان کی روح کے ساتھ یعنی اس کے لئے فطرت ایک ایسی باشعور چیز ہے جو اس کابل ہے کہ انسان کی روح کے ساتھ ایک باہمی رابطہ یا اشتراک رکھ سکتی ہے یعنی نیچر انسان کی روح کے ساتھ باہمی رابطہ اور اشتراک رکھ سکتی ہے اور یہ ایک ایسی باشعور چیز ہے من فیلٹ انسپائرڈ من جو ہے وہ بہت زیادہ انسپائرڈ ہو جاتا ہے بہت زیادہ متحرک ہو جاتا ہے یا اٹریکٹ ہوتا ہے جب وہ فیس ٹو فیس آمنا ساننا اس کا ہوتا with the scenes of nature نیچر کے مناظر کے ساتھ یعنی نیچر کے خوبصورت مناظر کے ساتھ جب اس کا آمنا سامنا ہوتا تو انسان انسپائرڈ ہو جاتا بہت زیادہ مسہور ہو جاتا آمنا ساننا وہ دیفوڈلز میں اپنے رویہ کا کافی ثبوت دیتا ہے یعنی جو ورڈز ورث ہے وہ اس پویم میں اپنے اس رویہ کا کافی ثبوت دیتا ہے his treatment جس طرح سے وہ treat کرتا ہے of nature نیچر فطرت کو بھارنے والی پویم نظم ہے ڈیفوڈلز اپیرڈ یہ ظاہر ہوئی for the first time پہلی بار in the collection اس کی نظموں کی کلیکشن میں moods of my own mind میری اپنی جو میرا اپنا جو mind ہے سوچ ہے اس کے mood اس کے مزاج یہ کلیکشن چھپی تھی اس کی پویم کی ورڈز ورڈ کی پویم کی یہ ایک بک چھپی تھی یہ کلیکشن جس میں یہ پویم پہلی بار دکھائی دی ڈیفوڈلز in 187 1807 میں this poem is among his best known یہ جو نظم ہے وہ اس کی best known سب سے زیادہ مشہور nature poems میں سے ہے یعنی فطرت کے بارے میں جو سب سے زیادہ مشہور poems ہیں اس کی ان میں اس poem کا شمار ہوتا ہے in this poem اس نظم میں the poet describes شاعر describe کرتا ہے بیان کرتا ہے beautiful scene of nature nature کا خوبصورت منظر یعنی فطرت کا قدرت کا خوبصورت منظر بیان کرتا ہے he says وہ کہتا ہے that one day کے ایک دن he was loitering loitering کا مطلب وانڈرنگ بھٹکنا وارہ گردی کرنا لیجرلی بڑی فراغت کے ساتھ بڑے آرام کے ساتھ near the bank of a lake ایک جھیل کے کنارے کے ساتھ کہ ایک روز وہ جھیل کے کنارے کے ساتھ بڑے آرام سے بڑی فراغت کے ساتھ گھوم رہا تھا وارہ گردی کر رہا تھا all of a sudden اچانک all of a sudden اچانک he caught side اس کی نظر پڑی all of a large number of golden diffodils سنہری رنگ کے large نمبر بہت بڑی تعداد diffodils کی اچانک سنہری رنگ کے بہت زیادہ diffodils پر اس کی نظر پڑی the flowers were growing یہ پھول اگے ہوئے تھے beside قریب the lake جھیل کے یہ پھول جھیل کے قریب اگے ہوئے تھے under the trees درختوں کے نیچے they were moving وہ move کر رہے تھے their heads اپنے سروں کو and dancing اور رکس کر رہے تھے with gentle ہلکے blast جھونکے of the wind ہوا کے cheerfully بڑی خوشی کے ساتھ وہ ہوا کے ہلکے جھونکوں میں بڑی خوشی کے ساتھ رکس کر رہے تھے اور اپنے سروں کو اچھال رہے تھے they appeared وہ لگ رہے تھے and were shining اور چمک رہے تھے like the stars starry on the milky way کہکشاں میں وہ لگ رہے تھے اور چمک رہے تھے کہکشاں کے ستاروں کی طرح they were in abundance وہ بہت زیادہ تھے abundance بہت زیادہ ان نمبر تعداد میں تعداد میں یہ پھول بہت زیادہ تھے he could see وہ دیکھ سکتا تھا ten thousand flowers دس ہزار پھول at a glance ایک نظر میں ایک جھلک جھلک میں یعنی پھول اتنے زیادہ تھے کہ ایک ہی نظر میں وہ دس ہزار پھول دیکھ سکتا تھا they were very attractive and charming attractive پرکشش charming کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے وہ بہت پرکشش اور بہت خوبصورت تھے this fascinating scene یہ پرکشش منظر نے gave him اس کو دیا a lot of player بہت ساری خوشی اس پرکشش منظر نے fascinating پرکشش مسہور کن scene منظر نے اس کو بہت خوشی دی he kept on looking وہ دیکھتا رہا at them ان کو for a long time کافی دیر تک وہ کافی دیر تک ان پھولوں کو دیکھتا رہا and they made a lasting impression lasting کبھی نہ ختم ہونے والا impression تاثر upon the poet's mind شاعر کے دماغ پر اس نے کبھی نہ ختم ہونے والا تاثر چھوڑا in the end آخر میں the poet flashes upon شاعر جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے upon the canvas پردے پر of his mind اپنے دماغ کے when he is alone جب وہ تنہا ہوتا ہے in his room اپنے کمرے میں the beautiful sight of those golden dancing daffodils وہ خوبصورت رکھ کرتے ہوئے سنہری رنگ کے daffodils یعنی جب کبھی شاعر اپنے کمرے میں تنہا ہوتا ہے تو وہ ان رکھ کرتے ہوئے سنہری daffodils کو ابھی نرگس کے پھولوں کو اپنے دماغ کے پردے پر اُبھارتا ہے لے آتا ہے his heart is filled اس کا heart filled بھر جاتا ہے with pleasure خوشی کے ساتھ and begins اور شروع ہو جاتا ہے to dance رکھ کرنا in the company of daffodils پھولوں کی صحبت میں ان daffodils کی صحبت میں اس کا دل بھر جاتا ہے خوشی کے ساتھ اور وہ daffodils کی صحبت میں رکھ کرنا شروع کر دیتا ہے the poet ویلیم ورڈزورت feels a great excitement شاعر ویلیم ورڈزورت محسوس کرتا ہے بہت زیادہ excitement جوش خوشی in these reflections یہ جو reflections ہیں رد عمل ہیں with the help of his contemplation اپنی contemplation کے ساتھ contemplation کا مطلب ہوتا ہے تصور imagination as he tells us جیسا کہ وہ ہمیں بتاتا ہے and then my heart with plier fill اور پھر خوشی کے ساتھ میرا دل بھر جاتا ہے پلائر خوشی fills بھر نا with کے ساتھ اور پھر میرا دل خوشی کے ساتھ بھر جاتا ہے and dances with the diffodils اور رقص کرتا ہے in diffodils کے پھولوں ساتھ this this point this point is attribute یہ نظم ایک خراج تحسین ہے to nature فطرت کے لیے and is its manifestation اور اس کا ظہور in all its glory اپنی ساری عظمت میں یعنی فطرت اور اس کی ساری عظمت کے ساتھ اس کا ظہور ہے اس کے لیے خراج تحسین ہے یہ poem it beautifully presents یہ بڑی خوبصورتی سے پیش کرتی ہے before us ہمارے سامنے not only the attractive and exciting beauty نہ صرف خوبصورت اور پرجوش خوبصورتی of nature قدرت کی but also the purifying impact بلکہ اس کا purify کرنے والا پاکیزہ بنانے والا اثر of it on human being انسانوں پر اور اس کا جو انسانوں پر پاکیزہ بنانے والا اثر ہے اس کو بھی یہ ظاہر کرتی ہے ٹھیک ہے جی بیٹا اگر آپ کو یہ lengthy لگتی ہے اس میں میں آپ کو قوٹیشن بھی کروا دوں گا بعد میں اگر آپ کو زیادہ لگتی ہے تو آپ half half کر کے کر لیں half کل یاد کر لیجئے ٹھیک ہے اوکی اللہ حافظ